اسلام علیکم ویڈس ویڈس یہ سارم فش ہے دو کلو کا یہ دانہ تھا اور ساڑھے پانچ سو رپے فی کلو کے حساب سے یہ میں نے پرچیز کی یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا سکوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو سیکنڈ ٹیئر کی مچھلیاں ہیں ان میں کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا ریٹ نیچے کی طرف ہوتا ہے جس میں سارم فش ہو گئی ککان فش ہو گئی یا کیٹ فش کی تمام تر جو نسلیں ہیں وہ ہو گئی یا اس کے علاوہ پیرٹ فش ہو گئی یا سرندو فش وغیرہ تو یہ سیکنڈ ٹیئر کی مچھلیاں ہیں اور ان کے ریٹ جو ہے میں عمومی طور پہ ان کو میکسیمم تین سو سے اوپر کی خریداری کرنے کے حق میں نہیں ہوتا لیکن شاید میرے خیال آتا آپ پرانے زمانے کے رہے ہوں کیونکہ اس وقت جو ریٹس وغیرہ دوسری چیزوں کے بے انتہا بڑھ چکے ہیں تو مچھلی پکڑنے والے اور کشتی پہ سمنسلک روزگار کے جو لوگ ہیں وہ بھی واپس آکے آٹا چینی دال ہی خریدتے ہیں اور مہنگے داموں کا ڈیزل پٹرول خرید کے ہی شکار کیلئے جاتے ہیں تو عمومی جو دیکھا گیا ہے ریٹ نیچے کی طرف ابھی اتنی تیزی سے نہیں آرہے جو نارمالی ان دنوں میں آج اس ریٹ میں میں مچھلی پرچیز کیا کرتا تھا تو یہ ساڑھے پانچ سو کی پرچیزنگ ہے سارم فش اور جو سیکنڈ ٹیئر کی جو دوسری مچھلیاں ہیں وہ ان کے گوسٹ میں کچھ روخہ پن یا ان کی ویسٹیج وغیرہ ہوتی ہے یا شوکیارڈ فش وغیرہ جیسے ہیں تو ان کے ذائقے میں بھی اتنا نمکین وغیرہ نہیں ہوتی اور تھوڑا روخہ پن ان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کے ریٹ بھی کچھ نیچے کی طرف ہوتے ہیں لیکن اس وقت نیچے کی جو لیمٹ ہے وہ بھی یا کچھ اوپر کی طرف چلی گئی ہے تو عمومی طور پر جو سارم اور ماہی فشیں دو سو سے دو سو پیس روپے کے راؤنڈ بورٹ مل جاتی تھی لیکن اس سیزن میں ساڑھے تین سو سے چار سو سے نیچے آتے بھی نظر نہیں آ رہی اگر اسے سارم فش کے گوشت بھی اس میں کافیت تک روخہ پن موجود ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سالن وغیرہ میں استعمال کریں تو اس کے لیے یہ بہتر ہے یا اس کے علاوہ جو کیٹ فش کی نسلیں ہیں ان کو بھی اگر آپ بون لس منائیں گے تو پھر ان کا گوشت دھلتے وقت بھی بکھرنے لگ جاتا ہے اس کے گوشت کی پکڑ نہیں ہوتی جس طرح کی گسر وغیرہ کا گوشت ہوتا ہے گسر کا گوشت کھانے میں تو نرم ہے لیکن ویسے وہ مضبوط گوشت ہوتا ہے ٹوٹسا وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو باربیو کی وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ سالن وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر پیرٹ فش کی بات کروں تو پیرٹ فش کا گوشت وائٹ گوشت اور بہترین گوشت ہوتا ہے لیکن پھر جب وہ ویسٹیج سے اس کی کمپیرنگ کریں گے تو ویسٹیج کی شیرہ اس کی کچھ ان مچھلیوں سے زیادہ ہوتی ہے اس کے سر کا بھاری اور وزندار ہوتا ہے